بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامین بڑھتے ہیں اگلے وائس میسیج کی جانت یہ بھوج کچ ایک جگہ ہے انڈیا اور مجنون ہے مجنون اس کا نام ہے یہ ہمارے کالر ہیں پرانے اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ دیمک میرے کو پتہ نہیں ہے یہ میں نہیں سمجھتا ہوں تمہارے پیلگرام کی کس ویڈی موکر میں میرے کو پتہ نہیں لیکن مکل دا ساید یا تھا انکلیس میں لکھی میرے کو مکل دا پھر میں یوٹیوب پر پتہ کر لوں وہ اثر میں ان کے دو کوئیسنز تھے ایک تھا ان کی پٹھ وہ ہیٹ میں نہیں آ رہی اور دوسرا ان کا تھا تیتر کا تھا کہ تیتر جو ہے وہ بہت چلیں پہلے یہ بھی دیکھیں ناراض کمال پھر اس کے بعد پھر کیا کہا دیکٹر صاحب میں دیمک میں لکھا دیمک وہ میں نے تیتر کے لیے دیمک تھا تمہارے پیلگرام کی کس ویڈی موکر میرے کو پتہ نہیں لیکن مکل دا ساید چلیں یا تھا انکلیس میں لکھی میرے کو ٹھیک ہے میں سمجھ گیا ہوں تو میں نے دیمک کا کہا تھا اور میں نے کہا تھا کہ آپ پروگرامز میرے دیمک والے دیکھیں گے وائٹ اینٹ اس کو کہتے ہیں آپ ہندی میں پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں دیمک کو تو یہاں تو بڑے سارے نام دی جاتے ہیں سینک بھی کہا جاتا ہے کوئی سینک کہتا ہے تو دیمک ایک ال انگریزی میں وائٹ وائٹ اینٹ کہتے ہیں میں نے اس پر ڈیٹیل میں پروگرام دیئے ہوئے ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں لیکن میں آپ کو اس کا لنک دے دوں گا فکر نہ کریں میں آپ کا لنک آپ کو بیج دوں گا جو ہی آج میں سارے یہ کوئیسٹنز ابھی لے رہا ہوں ایمرجنسی آج میں دن بھر نہیں لی کوئی کوئی کوئیسٹن ابھی میں مغرب ہونے والی ہے نماز تو ابھی ابھی میں نے سوچا کہ جتنے میں مغرب کی آزان ہوتی ہے اس سے پہلے پہلے اگر لے سکتا ہوں تو وہ لے لو بعد میں میں انشاءاللہ آپ کو میں لنک بھی 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 دوں گا اور دعاوں میں یاد رکھیں اور بھج کچھ آپ کی جگہ ہے پہلے والے میں انڈیا ہی لکھا تھا اب میں بھج کچھ کا بھی لکھ دوں گا اور مجنو سب کو سلام اور گھر والوں کو پیار اور تمہ آپ کا وہ جو میں نے بتایا ہے تیتر کا اور بکری کا جو پٹ کا وہ اس پہ بھی عمل کریں اور میں بھیجتا ہوں لیں تو اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں ایک حدیث مبارک پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا اگر تم اللہ پر اس طرح توقع کرو جیسا کہ اس پر توقع کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں اس طرح روزی دے جیسے وہ پرندوں کو روزی دیتا ہے وہ صبح بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو شکم سیر ہو کر لوٹتے ہیں یعنی پیٹ بھر کے لوٹتے ہیں یہ میں ترمزی سے کوٹ کر رہا ہوں دعاوں میں یاد رکھیں فی ملہ کیونکہ